مٹن کڑائی بسم اللہ محرم سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ہماری جو زبردسی مٹن کڑائی ہے بتاتے چلیں آپ کو کیا چیزیں ہمیں اس میں استعمال کر رہے ہیں ہم نے لینا ہے ہمارے پاس یہ ہے سات سو گرام مٹن کڑائی کٹ ہے اس کو ڈال دیتے ہیں پریشر ککر کے اندر ایک کپ ہم نے پانی شامل کرنا ہے اور اس کے اندر ہم شامل کریں گے ہمارے پاس ہے چار ٹماتر کٹے ہوئے ایک پیاز ہے اور ڈیڑھ کانے کا جمچ ہمارے پاس ہے ادھرگلسن پیسٹ یہ جائے گا یہ جا رہا ہے اس پریشر گوگر کے اندر سپائسز ہم نے ابھی شامل نہیں کرنے سمپلی ہم نے اس کو گلانا ہے اچھا سا پریشر گوگر ہم نے بند کر دیا ہے اور اب اس کو پریشر دیں گے بیس منٹ تک جب سیٹی بجے گی ہلکی آرچ پہ اس کے بعد کھولیں گے اس کو شفٹ کریں گے بڑے سا پین کے اندر مسالے ڈالیں گے اچھی سی بنائی کریں گے کچھ اور چیزیں ایڈ کریں گے اور بتائیں گے آپ کو کہ کیسے بنتا ہے ریسٹورنٹ کنز اگردہ سا مٹن کڑائی مسالے میں ہم لے رہے ہیں دڑا مرچ ہے ہمارے پاس ڈیل ٹی سپون ہمارے پاس دنیا ہے ڈیل ٹی سپون زیرہ ہے آدھا ٹی سپون ہلدی ہے آدھا ٹی سپون کالی مرچ ہے کسوری میتی ہے اور نمک ہے کالی مرچ آدھا ٹی سپون ہے ڈیل ٹی سپون ہمارے پاس سالد اسی چیز ہم استعمال کر رہے ہیں وہ ہے ہمارے پاس دہی دہی آدھا کپ ہے اس میں سے تھوڑا سمیں نے اس کے اندر دودھ شامل کیا ہے اور اس کے اندر میں کریم شامل کر دیتا ہوں دو کالی کے چمچ اور اس کو پھینڈ کے رکھ دیتے ہیں پریشر دینے کے بعد کولا ہے پریشر گوکر گوشت اچھے سا گل چکا ہے اور اب اس کو ہم شفٹ کر رہے ہیں بڑے سا پھین کے اندر اچھی سی بنائی کریں گے سپائسز آئل چیزیں ایڈ کریں گے دکھائیں گے آپ کو کس طرح بنائیں گے آگے اس کو شفٹ کریں مٹن کو پین کے اندر ہم نے ڈال دے پین کے اندر مٹن زبردستا گل چکا ہے مٹن زبردستا گے گڑائی کو ہمیں اچھا سب بھونائے تھے دہی کریم اور ڈودھ کا مکسر آپ کو بتایا ہے وہ اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں اور آگ تیز کر دیتے ہیں ہم نے اس کو مرید بھوننا ہے یہ تیار ہوگا ہے مٹن کھڑائی ہم نے کھڑائی مرچ شامل کر دیمیں کھڑائی زبردستی بھون چکی ہے ہمارے پاس آرڈر ہے وہ لو آئل میں ہیں آئل اس میں کام ہو تو یہ زبردستی جو مٹن کھڑائی کے آرڈر ہے آپ کے سامنے زبردستی مسالہ ہے بہت اچھا ٹیسٹ ہے سمپل مسالہ ہے ریسٹورن کی ریسپ یہ فرائی کیجئے اس کو کرنے اور بتائیے کیسے بنا ہمارے پاس آرڈر ہے یہ آج کا ہمارے زبردستی کھڑائی بٹن کھڑائی کا آرڈر دکھایا آپ کو کہ کس طرح بنتا ہے یہ بالکل ریڈی اے سیب ہونے کے لئے لو آئل میں یہ آرڈر تھا اور یہ آپ کے سامنے زبردستی مسالہ ہے بہت ہی فریورپل ہے زبردستی ایک فریش ٹیسٹ ہے کوئی سیکرٹ چیز نہیں بہت ہی سمپل سوائس کے ساتھ یہ کس طرح بنتا ہے تو یہ ریڈی ہے سرب ہونے کے لئے